ای او بی آئی نے میڈیکل سہولتوں کا دہرہ کار بھی بڑھا دیا ہے اور جدید ترین اعلان بھی کر دیا ہے یہ کیا سہولتیں ہیں کس کے لیے ہیں کیا ڈیٹیل ہے آپ پیشنز کے لیے اس میں کون کون سی سہولتیں دی گئی ہیں آج کی ویڈیو بہت اہم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیات اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لگر انفرمیشن لگر انفرمیشن میں خوش آمدید جی ہاں آپ ایک آروں نے شروع میں ٹھیک سنا کہ ای او بی آئی نے تبی سہولتوں کا اعلان کر دیا ہے یہ کون کون سی تبی سہولتیں ہیں کس کس کو حاصل ہے اور کون کون حاصل کر سکتا ہے کیسے کیسے حاصل کر سکتا ہے اور اس کا فیصلہ کب ہوا ہے کسے کیا ہے اور اس کا اطلاق کب سے ہوگا آج کی ویڈیو بہت اہم ہے قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ تمام آباب سے صدا ہے کہ چینل کو سبسکرائب بے لائکوں کو پریس اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب ای او بی آئی یعنی امپلائیز اور ایج بینفیٹ انسٹیوشن کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس منقض ہوا یہ اجلاس جناب ایک سو اکتیسوں اجلاس تھا اس اجلاس میں بی او ٹی کے اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ میڈیکل سہولتوں کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے اور پھر بڑھاتے ہوئے اپنے بچے تو اپنے بچے سوتیلے اور لے پالک بچوں تک یہ دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے یعنی ای او بی آئی کے علامیہ کے مطابق بی او ٹی نے اپنے ایک سو اکتیس میں اجلاس میں ای او بی آئی میڈیکل اٹنڈنس ریکولیکشن مجریہ انیس سو سی میں کی گئی ترمیم کے تحت اب ای او بی آئی کے ملازمین کے خاندان کی تعریف میں شریک حیات کے ساتھ ساتھ اس کے جائز بچے بھی شامل کر لی ہیں اس کے ستیلے بچے بھی شامل کر لی ہیں اور والدین بھی شامل کر لی ہیں اور کوئی گود میں لیا گیا ایک لاپالک زیر کفالت بچے کو بھی تبیس ہوتوں کی فراہمی میں شامل کر لیا گیا ہے اور اب اس فیصلے کا اطلاق تیس اکتوبر دوہزار تیس کو ہوگا اب سوال کے اس میں جو ای او بی آئی کے مالکان ہیں یعنی ای او بی آئی کے پیشنرز ہیں ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے کسی قسمی کوئی میڈیکل سہولت کی فراہمی شامل نہیں ہے یہ فراہمی صرف اور صرف ای او بی آئی کے ملازمین کو حاصل ہوگی تو یہ تھی جناب تازہ ترین اور اب اگلی ویڈیو میں پھر اس خبر کا میں کروں گا پوست مہتم کہ یہ ای او بی آئی نے کیوں کیا ہے اور اس کا ای او بی آئی کے پینشن کے پیسے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں